آخری سورہ سورہ النصر آخری ہے یہ اس کے بعد کوئی سورہ ناظر نہیں ہوا رسول نبی تھے کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے خاتم النبیین تھے اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی مدینہ ان کے کنٹرول میں مکہ ان کے کنٹرول میں پورا عرب ان کے کنٹرول میں باشا ہو گئے نا اور اب آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نسول اللہ والفتح ورائیت الناف یدخلونا فی دین اللہ افادہ حبیب فتح آگئی حبیب مدد آگئی حبیب یا تُو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو سب کچھ ہو گیا نا فتح بھی آگئی نسلج بھی آگئی لوگ بھی مسلمان ہو گئے فَصَبِّه بِحَمْدِ رَبِّكَا حبیب اب اپنے رب کی تصویح کر اس کی حمد کر وَسْتَغْفِرْهُو اور استغفار کر اِنَّهُ قَانَةَوَّاوَا اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسانیں تُوگیان کرتا ہے اور بڑی طاقت پر محمد استغفار کر بھئی یہاں تک آگئے ہیں میرے صاحب اور اگر آگئے ہو تو اب تمہیں بات کو میں نامکمل چھوڑ گیا تھا گدشتہ سال اسے مکمل کرنے جا رہا ہوں آرام دے سننا فَصَتَغْفِرُو بھئی یہ آیت کا ٹھوڑا ذہن میں نے فَصَبِّبِ حمدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُو استغفار کے معنی کیا ہے گناہوں کی توبہ چلو یہی صحیح گناہوں کی توبہ استغفار رسول نے کونسا گناہ کیا تھا کونسا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے اگر یہ میسیج دے سکا آج میں تو میں سمجھوں گا کہ آج میری محنت مکمل ہو گئی آرام سے سننا رکھ کے سوال ہے نا کہ کونسا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ جس کے لئے استغفار کروا رہا ہے علی ایک مقام پر تشریف فرماتے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں وہ علی کے پاس بیٹھے ہیں بھئی سننا نام نہیں لوں گا جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ استغفار دے ہمیں رکھنا استغفار استغفار کے معنی مغفرت کی دعا مالک معاف کر دے مالک بخش دے اس کے معنی ہے کہ ہم حجو کر رہے ہیں پروردگار کی برگاہ میں اور یہ ہے استغفار اسے ذہن میں رکھنا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گنہگار ہوں کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں کہا استغفار کر چلا گیا شکریہ آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا میں استغفار کروں گا استغفرالہ ربی واتو بولے سننا بھے سننا ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آگیا یا علی بڑی مفرسی ہے تین وقت کا مقامت ایک ہے ناشتہ تو اپیر کا کھانا رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا کوئی طریقہ بتا دو کہا استغفار کر یہ نہیں عجیب بات ہے وہ نے کہا علی بہت شکریہ گناہ ہے استغفار کر روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر کوئی اور آیا ایک ہی نشاط کا واقعہ ہے کہا یا علی اولاد نہیں ہیں کہا استغفار کر استغفار کر اللہ اولاد دے گا اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا کان کھڑے گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے جو آیا استغفار کر گناہ ہے استغفار کر اولاد نہیں ہے استغفار کر مال نہیں ہے استغفار کر عجیب بات ہونا اچھا ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں کوئی اور آیا کہا یا علی میں نے بڑی مشاقص سے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا لیکن یا علی ایک ایسی باد سمون چلی ایک ایسی آنڈھی آئی کہ وہ باغ جل گیا کہا استغفار کر ٹھیک ہو جائے گا یعنی عجیب ہے یہ واقعہ تاریخ ہے یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے سہن کے اندر محفوظ رکھو جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوستوں بیٹھے تھے نا انہوں نے علی کا گھوٹنا دوایا کہ میں یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو بھئی عجیب و غریب بڑھے لے بکرے گناہ ہے استغفار کر استغفار کر باغ جل گیا استغفار کر ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے مدینے کے قریب کے گاؤں کے اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں کہا بڑی بہنہ سے پورے گاؤں والوں نے ایک نیر کھو دی تھی اور نیر کھو د کر گاؤں تک لائے تھے کہا پھر کہا وہ خوش کھو گئی کہا استغفار کرو کہا استغفار کرو ان کا موش ہوں گیا وہ چلے گئے جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علیہ تم نے کیا تھی توبہ کرنی ہے گناہوں کی استغفار کرو مال چاہیے استغفار کرو دولت چاہیے استغفار کرو بیٹا چاہیے استغفار کرو ماں چاہیے استغفار کرو لہر چاہیے استغفار کرو یہ تم کر کیا رہے ہو کہا تم نے قرآن نہیں پڑا با دیکھنا بھئی علی نے کہا کہ آیت کو کی استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے سورہ نوہ استغفار کرو تمہیں مان دے گا وہ بانینہ استغفار کرو اولاب دے گا ہا جا لکم جننا دن استغفار کرو تمہیں باغ دے گا ہا جا لکم انہارا استغفار کرو تمہیں نہرے دے گا آئے مبارکہ دیکھ رہے ہو گھٹنا دبا کے کہہ رہے ہو یا علی کیا کر رہے ہو جب علی نے سورہ نوح کی یہ دو آیتیں مستلسل استغفار کرو اللہ دولت دے گا استغفار کرو اللہ اولاد دے گا استغفار کرو اللہ باغ دے گا استغفار کرو اللہ نہرے دے گا کہہ لے گا یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج بھی سنی ہے ایسا لگتا ہے کہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے مسکر آئے کہہ لائے سنی تو پہلے بھی تھی لیکن کیونکہ دل پہ تالے تھے اس کے سمجھ میں نہیں آئے بھائی سننا بھائی یہاں تک میرے ساتھ آگے اب میں روک رہا ہوا اپنے سارے سننے والوں کو دیکھو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علی کی زندگی کا اور اسے یاد رکھنا ہے اسے گناہ میں بان لینا کہ کم از کم قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی روشنی میں یہ پانچ جو چیزیں ہیں نا استغفار میں ان کی زمانت ہے اولاد کی مال کی استغفار کی نہر کی باغ کی بھئی یہی تو انسانی زندگی کی ضروریات ہیں نا ان کی زمانت ہے تو استغفار کو اہم سمجھنا رک جاؤ بہت پڑے لکھے ہو اب تو لایا ہوں میں اس مرحلے پر اچھا بھائی فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہر انسان گناہگار ہے معصوم کے علاوہ لیکن میں مفعوضہ فرض کرو اور مجھے ضرورت ہے بیٹے کی تو میں استغفار کروں یا نہ کروں کروں کرنا چاہیے گناہ تو میں نے کیا نہیں میں نے گناہ نہیں کیا لیکن بیٹا چاہیے استغفار کروں گا اچھا میں نے گناہ نہیں کیا دولہ چاہیے میں استغفار کروں گا میں نے گناہ نہیں کیا مجھے باق چاہیے میں استغفار کروں گا تو استغفار فقط گناہ کے مقابلے پر نہیں ہے استغفار ایک مستقل عبادت ہے یہاں تک آگے میرے ساتھ گناہ کے مقابلے پر استغفار نہیں ہے استغفار ایک مستقل عبادت ہے اب سمجھ میں آیا کہ آنِ محمد جو اتفاق کیا کرتے تھے محمد بلند سے بلند سلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کی بات کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عجیب و غریب پر رہے لیے سکرے دیکھو اب کبھی 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 اس طریقے سے پر سن لیا کرو صحیفِ علیہ علیہ کے دعاوں کا مجموعہ اتراز کرتے ہیں کہ اگر ماسون تھے تو یہ استغفار کیسا صحیفِ کاملہ سیدہ سجاد کی دعاوں کا مجموعہ بھرا ہوا ہے استغفار سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اگر ماسون تھے تو استغفار کیسا تو آج سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے استغفار ایک مستقل عبادت ہے اگر نعمت چاہیے تو استخفار کرو بھائی توجہ رہے ہیں اگر نیمت چاہیے تو استخفار کرو اب جتنا بڑا انسان اتنا بڑا استخفار تو آج جو نیمتیں ہیں یہ کیا تمہارے استخفارتے ہیں بہت نازک بہت نازک میں رہنے فکر پر لیایا ہوں میں اور ظاہر ہے کہ بڑے نامانوس موضوع پر اپنے سننیوانوں کو زہمت سماد دے رہا ہوں لیکن مجبوری ہے نا اب یہاں تک آگئے میرے ساتھ حبیب حبیب استخفار کر تو یہ نعمتیں کتی نے دی ہم نے اب استخفار کر تاکہ نعمتیں باقی رہیں نعمتیں جاری رہیں تو اب استخفار کا فلسفہ بھولا نہیں فلسفہ استخفار کہ فقط گناہوں کی توبہ نہیں ہے نعمت چاہیے استخفار کرو دولت چاہیے استخفار کرو اولاد چاہیے استخفار کرو یہاں تک آگئے اور اب جانے کے بعد ایک آیت دیکھنا جو حدیعہ کر رہا ہو سورہ انفال قرآن مجید کا آٹھمہ سورہ آیت کا نشان تیس مَا قَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِهِمْ وَمَا قَانَ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سن حبیب اللہ تیری امت پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تو موجود ہے جب تک تو موجود ہے دنیا میں اللہ تیری امت پر عذاب نہیں کرے گا اور سن حبیب جب تُو چلا جائے گا نا تو اگر یہ استخفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں کرے گا دیکھو یہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے میں نے یعی مبارکہ حدیعہ کی ہے ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس آیت کو حدیعہ کرنے کی اور ان پڑھے لکھے افراد کو یعی مبارکہ حدیعہ کر رہا ہوں حبیب عذاب تیری امت سے دو طریقے سے کالوں گا تُو ہے عذاب نہیں کروں گا یا تیری امت کی استخفار کرے عذاب نہیں کروں گا اب میرا جملہ سننا اور یہ جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پر عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج عذاب میں ہیں قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے قوم سمد پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے فیرانوں پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے تو جن جن قوموں پر عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں ہے نا اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استخفار سے رکا ہوا ہے بڑے بڑے اولیاء ہیں بڑے بڑے صوبیاں ہیں کوئی مائی کا لان دعویٰ کرے کہ ہمارے استخفار سے رکا ہوا ہے میں کسی میں جورت رہی ہے تو ہے کوئی محمد جیسا استخفار کرنے والا چاہے سامنے ہو یا گئے میں ہو موسیقی